بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز کیا حالو احوالے آپ کو پیاری پیاری ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہوں گی سکرین پہ تو اب ونٹر کی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کے کیا کہنے تو آج میں نے سوچا ہے کہ ذرا سمپل سا آلو مٹر کا سالن بناؤں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں آلو مٹر کا سالن جس میں تھوڑا تھوڑا شوربہ بھی ہوگا بہت مزیدار لگتا ہے چاہے آپ پراتے کے ساتھ کھائیں یا سوکھی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اگر اچھے طرح سے پکا ہوا ہو تو اس کے لئے ہمیں گھی چاہیے ہوگا اور پیاس چاہیے ہوں گے اور اس کے لئے اس کو دالیں گے گھی کو ہم پین میں اور اس میں تھوڑا سا پیاس دالیں گے پیاس دال کے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا شروع کریں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک میرچ پیسی ہوئی اور پیسی ہوئی ہلدی گھر کی اگر پیسی ہوئی ہو ہلدی تو بہت ہی اچھی بات ہے اس میں طبیعی فوائد بھی ہوں گے گھر کی پیسی ہوئی ہلدی میں ان تینوں کو ڈال کے تو تھوڑے سے ٹرماتر کاٹ کے ڈالے یا مسالہ بھوننا شروع کرتے ہیں پانی کا چھینٹہ دے دے کے اور جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے ٹرماتر تھوڑے سے ڈال کے تو پھر اس میں آپ پوٹیٹوز ڈال دیں جو کاٹ کے رکھے ہوں گے پاس اب ان کو ہلکا ہلکا سا بھون لیں اور پھر مٹر ڈال کے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا دونوں ویجیٹیبلز کو اکٹھا بھون لینا چاہیے اسے اس کا کچھا پن سبزی کا ختم ہو جاتا ہے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد تھوڑی سے ادھرک ڈالتے ہیں کراش کی ہوئی اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے بھوننے کے بعد پانی ڈال لیں پانی تقریباً ایک مگ میں نے ڈال لیا ہے بڑے والا پانی کا جو دو گلاسز پکا ہوگا تقریباً اور اب میں نے اس کو ڈھاک کے رکھ دیا پکنے کے لیے اور اب میں نے ان کو دونگے میں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے سالن کو اور اوپر اس کے دھنیاں ڈال دیا سبز اور ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ٹھڑک دیا ہے تو آئے اب ہم اس کو کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ جس نے کھانا بنانے کی اچھا کھانا کھانا کی توفیق عطا فرمائی کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی دعا پڑھیں اب میں آپ سے اللہ حافظ آپ لوگوں کو کہوں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی